اسلام علیکم ویورس تو میں آپ کو جلے جلے تھوڑی چیزیں دکھائیتا ہوں یہاں پر کیا موجود ہیں باقی آپ وزٹ کیجئے گا اور خود دیکھے گا اچھا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرلیں چینل کو تاکہ ایک میری بھی موٹیویشن ہوگی مجھے بھی اچھا لگے گا اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے کرے گا میری ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرلیں لائک کرلیں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی ٹھیک ہے جی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ نرسری کا فرنٹ ایریا ہے اوپر تک نرسری موجود ہے اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے پاس کلے داؤدی جو کہ پرمنٹ پلانٹ ہے گرمیوں میں ہم اس کو سیف کر کے رکھ لیتے ہیں سردیوں میں اس کے فلارس آتے ہیں یہ ان کے پاس کلے داؤدی کے کلیکشن رکھا ہے بہت ہی خوبصورت رکھ رہا ہے رنگ برنگ یہ پھول کھلے ہوئی ہیں کون کون سے کلرز ہیں ان کے پاس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں گے کہ یہ کلرز ہیں ان کے پاس یہ سارے کلرز ہیں میں سب کلرز کا نام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے جلے جلے ویڈیو کو کور کرنا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو تو یہ پرائیس بھی کچھ کچھ چیزوں کے پرائیس میں آپ کو بتا دوں گا باقی فون نمبر پر آپ ان سے پوچھ لیجے گا پرائیس جو ہے یہ 300 روپیس کا ایک گملہ دے رہے ہیں اس وقت مین روڈ پر کھڑا ہوا ہوں بہت زیادہ رش ہے کوشش کروں گا کہ آواز تھوڑے لاؤڈ رکھوں اپنے اور ایک یہ ورائیٹی ہے یہ علاق ورائیٹی ہے وہ ٹال ورائیٹی ہے اور یہ اگر اس کو کہیں گے یا ایک ملٹی فلورا کے نام سے بھی یہ مجھے وہ والی ورائیٹی لگ رہی ہے تو یہ بھی میرے خاصے 300 روپیس کی ہی ہوں گے کیونکہ انہوں نے مجھے یہی بتایا تھے تو یہ بھی اچھے لگ رہی ہے گلے داؤڈی کلیکشن بہت اچھا ہے آگے چلتے ہیں آگے انہوں نے پیٹونیاز رکھے ہوئی ہیں اور یہ پیٹونیا 40 روپیس کا ایک گملہ دے رہے ہیں اس کے اندر مختلف کلر ہیں کچھ کھل رہے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے پوٹس ہیں لیکن ابھی اس میں آپ بڑے گملے میں لگا جائیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا تو یہ 40 روپیس کے گملے یہ دے رہی ہیں میری گول کے 40 روپیس کے دے رہے ہیں یہ میری گول رکھا ہوا ہے سارا یہ آپ کا 6 انچز یا 5 انچز پوٹ ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور آگے دکھایتا ہوں آگے پرمنن پرانٹس ہیں یہ انڈور پرانٹس سارے کے ہیں بھگنویلیا رکھیے سامنے یہ ابھی اس میں پھول نہیں لکھلا ہوا لیکن اچھے خاصی بڑی ہے اور آگے دکھایتا ہوں ایک ویو اور دکھایتا ہوں یہاں پر مین روڈ پر باگے پر اوپر چلیں گے کچھ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں ایک یہ کلر رکھا ہوا ہے تو یہ ان کا فرنٹ ایریہ ہے یہاں پر انہوں نے سارے فلارس رکھے ہوئے ہیں اب یہاں سے میں اوپر نرسری میں جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کیا کیا رکھا ہے یہاں پر سٹارٹنگ میں انہوں نے گلاب رکھا ہوئے انگلیش گلاب اور اس کی پرائز ابھی میں نے ان سے پوچھنا ہے آپ لوگوں کو اگر انگلیش گلاب لینا ہو تو آپ ان سے اس کی پرائز پوچھ لی جگہ اچھی کنڈیشن میں ہے اب تک انہوں نے جنرسری پر دیکھتا ہوا ہے انہوں نے اچھے طریقے سے نہیں رکھا ہوا تھا گلاب کو لیکن ان کا گلاب مجھے کافی بہتر کنڈیشن میں نظر آ رہا ہے یہاں پر گلاب رکھا ہوا ہے انہوں نے لیمن کے پلانٹ سے ان کے پاس بہت سارے ہیں جن میں فروٹ بھی نکلا ہوا ہے اور آگے سلتے ہیں ایک یہ لیمن کے پلانٹ رکھا ہوا ہے ان کی نرسی کافی بڑی ہے انڈور پلانٹس بھی ان کے پاس آؤٹڈور بھی ہیں تو میں اس والی سیریز میں اس ویڈیو میں آؤٹڈور پلانٹس کی کبریج دوں گا انڈور پلانٹس کی پھر کبھی کروں گا کیونکہ اور بھی نرسریز ہیں اور ان پر بھی جا کے دیکھنا ہے تو یہ ان کے پاس ٹروٹونز رکھے ہوئے ہیں ٹروٹونز کافی بڑے ہوت سائز کے رکھے ہوئے ہیں اور میں اور آپ کو دکھاؤں جو اس وقت سردیوں کے سیزن کے پلانٹس چل رہے ہیں ان پر میں فوکس کرتا ہوں اور اچھا ہاں ایک ہی زور میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھئے یہ ورائٹی ان کے پاس کروٹون کی ہے یہ دیکھئے گا یہ کومن ورائٹی نہیں ہے اور اچھے ہی لگ رہی ہے یہ یہ کروٹون ہے وہ سامنے دیکھئے گا وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں بہت سارے رکھے ہوئے ہیں پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور یہاں پر یہ پھر سے گلداؤدی کے پلانٹس سکے ہوئے ہیں ان میں ابھی برڈ بنے ہوئے ہیں اور ابھی جب برڈ آئیں گے پھر پتہ چل دے گا یہ ان کے پاس پلانٹ ہے مجھے اس کا نام کنفرم نہیں ہو رہا یہ پلانٹ ہے کافی ہیوچ پلانٹ ہے اور آپ کو دکھا دوں یہاں پر ان کے پاس ایک یہ والی وائن بھی رکھی ہوئی ہے یہ وہ وائن ہے جو کہ دیوار پر چپکتی ہے چھوٹے ہٹے گملے میں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں یہ سامنے ان کے پاس کڑی پتہ رکھا ہوا ہے میں کڑی پتہ آپ کو قریب سے بھی دکھا دوں آگے یہ کڑی پتہ رکھا ہوا ہے اور یہ کروڈان کا ایک اور ورائٹی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھا دوں قریب سے دراصل اس وقت دھوپ ہے زیادہ تو کیمرہ پھر مشکل سے کیپچر کرتا ہے آگے دکھایتا ہوں آگے چل کے دکھا دوں یہاں دور سے نظر نہیں آئے گا یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ یہ ان کے سیڈلنگ کے سیکشن یا کٹنگ کا سیکشن ہے یہاں پہ یہ رکھیں انہوں نے چھوٹی پانیریاں تیار کی ہوئی ہیں پیٹونیاں کی ہے وہ وہاں رکھیں وہاں رکھیں پھر جب یہ جیسے بڑے ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر یہ سنلائٹ میں لے کر آتے ہیں یہاں پہ بہت ہلکی سنلائٹ آتے ہیں اچھا یہ کلینڈولا کلینڈولا ہے کلینڈولا ہی مجھے لگ رہا ہے یہ انہوں نے کہا فورٹی روپیس کے ہیں اور آگے گلاب رکھا ہوا ہے گلاب بھی میں آپ کو قریب سے دکھا دوں گلاب میں بھی بہت ہی زیادہ کلینڈولا نہیں کر رہے ہیں بہت اچھا ہے میں نے اگین میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر مجھے گلاب بہت اچھا نظر آیا باقی نرشوی سے خراب کنڈیشن میں تھا یہ دیکھئے گا یہ مجھے میرے خواہ سے انہوں نے دو سو روپیس کا یا تین سو روپیس کا مجھے یاد نہیں آرہا آپ پھر پوچھ لیجئے گا میری گولڈ ان کے پاس شکھا ہوا ہے یہ سامنے میری گولڈ ہے یہ سارا یہ بھی فورٹی روپیس کا ہے وہ دیکھئے گا سامنے وہ دینا ہو رہا ہے کس طریقے سے زمین میں خود ہی چل رہا ہے خود ہی گروہ ہو رہا ہے اور ان کا میں آؤڈور سیکشن دکھاؤں آپ کو آئی گیس میرے خواہ سے یہ ہی باؤنٹری ہے تو یہ ان کے آؤڈور سیکشن ہے نرسی کا بیو اس طریقے سے آپ کو دکھا دیں تاکہ آپ نرسی پہ آئیں تو آپ کو آپ پہچاند سکیں یہ ان کے آؤڈور پلانٹس ہیں اور اس وقت ایک چیز ان کا بیک سائٹ پہ ان کا آئی گیس پرپیگیشن کا ایریا ہے یہاں پہ میں آپ کو بھی تھوڑے سے ایک ویو کرا دیتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو اس لئے کروا رہا ہوں کہ ایک یہ پلانٹ دیکھئے گا یہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ میں اس لئے آیا ہوں کیونکہ ایک تو یہاں پہ کروٹون رکھے ہوئی ہیں بڑے اچھے سائز کے اور یہ دیکھئے گا یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے لازمی ان کے پاس ان کے چھوٹے پلانٹس بھی ہوں گے تو وہ آپ ان سے پوچھ لیجئے گا اور یہ وہ مشکہ امبر رکھے ہوئے ہیں تھیلی میں مشکہ وحید بھی کہتے ہیں اچھے جی میں بات میری ادھوری رہ گئی میں یہاں پر اس لئے آیا ہوں کیونکہ یہاں پر ایک ان کے پاس انجیر کا درخ لگا ہوا ہے زمین میں جو کہ انہوں نے مجھے توڑ کے بھی اس میں سے ایک فروٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی کے پاس بھی انجیر کا درخ ہے کہ انہوں نے زمین میں لگایا ہوا ہے جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا فروٹ دے رہا ہے فروٹ کا سائز بھی قریب سے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ورائیٹی کونسی ہے ان بھائی کو خود بھی نہیں پتا لیکن آپ اس پر فروٹ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ماشاءاللہ بہترین فروٹ بنا ہوا ہے وہ دیکھیں اپر حالکہ یہ ٹری اتنا زیادہ بوشی نہیں ہے اس کے لئے بہترین نظر آ رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ فروٹ سے بھرا ہوا ہے اور انہوں نے مجھے ایک توڑ کے بھی میں ان سے مانگا انہوں نے مجھے دیا وہ یہ ہے ورائیٹی انون ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کسی کے پاس بھی موجود اور اس چھوٹا پلانٹ انہوں نے مجھے کہ تین ہزار روپے کا جس میں مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ اتنا مہنگا بھی انجیر کا پلانٹ ہے تو گنجائش ہوتی تو میں ضرور لیتا کیونکہ جتنی یہ تعریف کر رہے ہیں تو میں ضرور لیتا لیکن اتنی بھی گنجائش نہیں کہ میں تین ہزار روپے اس پر خرچ کر اور بہت ساری ورائیٹی موجود ہیں تو انجیر کو شوق کرنا چاہتے ہیں تو سستی ورائیٹی سے سٹارٹ لیں یہ پنیری تیار ہو رہی ہے تو یہ آؤٹ ڈور کا سیکشن ہے اور یہ پیچھے نرسلی یہ دوسری نرسلی ہے یہ نرسلی ہے علی نرسلی امید کہ آپ کو اچھے لگی ہوگی بہت اچھے طریقے سے مینٹین کی ہوئے پلانٹ تو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کر دیں اور فیڈبیک دیں کسی کا تاکہ میں اپنی ویڈیو پر اپنی لے لے پر انڈور سیکشن دکھاؤں گا تو پھر انڈور پرانٹ سیکھئے گئے امید کرتا ہوں اچھے لگی ہوگی خیار لگے گا اللہ حافظ